قائدین یہاں بیٹھے ہیں شدت سے میاں نواز شریف صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے now i will request the leader of i cannot say leader of the opposition anymore so i would request mr. شہباز شریف صاحب to kindly speak on this occasion جنابی چیئرمن جنابی چیئرمن جنابی چیئرمن order in the house please آج ہم سب تمام قائدین تمام ممبران قومی اسمبلی متحدہ opposition کے تمام ہمارے ساتھی بزرگ بھائی اور بہن ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور سر پر سجود ہیں اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ آج ایک نئی صبح طلوع ہونے والی ہے ایک نیا ایک نیا دن آنے والا ہے اور اور پاکستان کے کروڑوں عوام کی ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نوجوانوں کی دعائیں کاوشیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہیں یہ پلیز یہ ہاؤز میں آرڈر رکھئے جی اور جنابی سپیکر میں یہاں پر متحدہ opposition کے اکابرین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد یقجے دی اور انتہائی نظم ضبط کا مظاہر کیا جس کی کہ پاکستان کی تاریخ میں کم مثال ملتی ہے اس سلسلے میں میں جناب سابق صدر آصف لزہداری صاحب جناب جناب فولانا فضل رحمان صاحب جناب بلاول برو صاحب جناب خالد صدیقی صاحب جناب اکتر جان مینگل صاحب جناب جناب نواب دادہ بھکتی صاحب اور جناب امیر حیدر ہوتی صاحب اور جناب سردار خالد مکشی صاحب اور ہمارے ساتھی بلوشستان سے جناب اصلا بہتانی صاحب اور سن سے ہمارے ساتھی علی نواز شاہ صاحب اور دبنگ تارک چیما صاحب محسن داور صاحب اور علی وزیر صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں لاکھوں کلوڑوں پاکستانیوں کے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جد جہد ان کی قربانیاں آج رنگ لائی ہیں اور آج دوبارہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کا پاکستان دوبارہ بنا جاتا ہے انشاءاللہ یہ اتحاد انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ تعمیر کرے گا انشاءاللہ اور میں یہاں پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا ان کو میں خراج تحسین پرس کرتا ہوں ان تمام ان تمام ساتھیوں نے جینے کاٹی ہیں ہماری پہلی مرتبہ تاریخ میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ ہماری بیٹیوں نے بہنوں نے بھی جینے کاٹی ہیں میاں نواز شریف جو تین مرتبہ وزیراعظم رہے ان کو کس طریقے سے جیلوں میں بجھوایا گیا جناب چیئرمن ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں میں اس وقت زیادہ ہم 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 کسی سے بدلہ نہیں لیں گے ہم کسی کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی نہیں کریں گے ہم بے جار لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجھوائیں گے ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بجھوائیں گے لیکن قانون اپنا راستہ لے گا انصاف اپنا راستہ لے گا انصاف اپنا راستہ لے گا اس میں نہ میں نہ بلاول بھٹو صاحب نہ موران فضل رحمان صاحب نہ کوئی اور کوئی اس پر مداخلت نہیں کرے گا انصاف کا بول بالا ہوگا عدلیہ کا احترام ہم دل سے صدق دل سے تسلیم کریں گے اور مل کر مشاورت سے اداروں کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائیں گے پاکستان کو قائد عظم کا پاکستان بنائیں گے میں آخر میں آپ کا جناب جیرمن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے احسن طریقے سے آپ نے آج کی اس تاریخی کاروائی کو آپ نے چیر کیا اور اس کو آپ نے اکمپلش کیا میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا آپ اور مسکرائیں اس لئے کہ مسکرانے کے دن ہے یہ آج جب اپنا کافلہ عظم و یقی سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وحی سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقی ہیں چشمہ یہی سے نکلے گا میں سر دسمبر سے مسکرار رہا ہوں پھر میں فیبرری میں بھی مسکراتے ہی رہا اور میں کہتا تھا کچھ بڑا ہونے والے بلاول بٹو زرزاری صاحب موسیقی موسیقی